موسیقی چیئرمنڈ ہو کے بولنا ضروری نہیں ہے اور میرے لئے چور کر کے ہم وعدہ کر دیا ثابت کرے گا ڈاکو چور ہے یہ شافی صادی شافی صادی صاحب کی طرف سے جو ہے پریس میٹ ہوئی اور اس میں ڈیمینڈ کیا جرائے کے مسلمانوں کو جو ہے پانچ منسٹری پوچھ دیا جائے اور یہ مسلمان کو جو ہے ڈیپٹی سیم بنائے جائے تو اس بات سے بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہوئے بتا رہے ہیں کہ شافی صادی جو ہے آج تک بی جے پی کے ایجنٹ بنے رہے اچانک کئی سا مسلمانوں سے ہمدردی جتانے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے آپ کو ایک لیڈر بنانے کی بھی ہاں پر وہ کوشش کر رہے ہیں تو آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے شافی صادی وہ بوٹ کے چیرمن ہے اور بھاچپا سے دو بار میمبرشپ بنائے اور ایک بار چیرمن بنائے ہیں تو اس کا مطلب بی جے پی بول رہی ہے اب کانگریس سرکار کرناٹک میں آئی ہے تو یہ تمام کرناٹک مسلمانوں کی یید ہوئی یید منائے ہمیں مسلمان یید بنانے میں سرکار آئے تو اس میں بی جے پی اور آر ایسس کی فورس کی کیا ضروری ہے دباؤ کیوں لارہے ہیں تو آر ایسس کی دباؤ لارہے ہیں یہ شافی صادی آجے چیرمن آجے مولانا میری عزت ہے ان کو وہ انہوں ثابت کرنا ہے آجے چیرمن وہ چور ہے ڈاکو ہے کیڑی ہے اکیوزڈ ہے اور جو کیس میدالہ وہ کیس میں بیل نہیں لیا ہے پولیس کے آگے نہیں آیا ہے کوٹ کے سامنے نہیں آرہا ہے چھپ کے پھر رہا ہے چھپ کے پھر رہا ہے انہیں انہیں آورے چکڑ بابو دونوں بیل نہیں لیا ہے کیس میں اس کا مطلب کیا ہے کبھی کسی ٹیم سے اس کو اٹھا کے گاڑی میں بٹھا کے جا سکتا ہے پولیس کرناٹک تو وہاں پہ چور ہیں اور وہاں پہ بولے گا پولیس سے اللی اوگری نلری اللی نلری کھڑا کے اس کے پاس سوال جواب لیے گا جو میری خاوم کا مال آکشن کیا میری خاوم کا مال لوگوں کو چوروں کو دیا آج جو چودہ پندرہ سترہ کور روپے دیکھے واپس چھنا رہا ہے وہ بول رہا ہے سترہ روپے بھی میرے پاس نہیں ہے ایسے آدمی کو تین ہزار گھر بننے کی جزازت دیا ہو کون دیا شاپی شادی کئیسے دیا جو چیرمن دیا چیرمن کئیسے دیا جو چیرمن بنا تھا تو اس انداز پہ یہ سنی علماء بورٹ آر ایسے بنائی ہے بھجپا کی ہے یہ کیا نہیں آر ایسے سے جڑی ہے کیا نہیں پی ایف ایسے جڑی ہے کہاں ہے کس کو معلوم ہے مسلمان کے تو ہی نہیں ہے کیونکہ میں بھی پہلا مسلمان ہوں مسلمانوں کے پہلے سف میں بیٹھتا ہوں تو میں تو ہوں نہیں تو کہاں سے آگیا بورٹ کون ہے اس کے سگنیٹری کہاں سے آگیا ہے کیا کرنے چاہ رہے ہیں انہوں اب اس کے بعد کیا کریں گے انہوں اور دوسری بار اجھے چیرمن روکے بولنا ضروری نہیں ہے اور میرے لئے چور کر کے ہم وعدہ کر دیا ثابت کرے گا ڈاکو چور ہے یہ شافی صادی انہیں خود ڈیوائی سی سی ایم بننے دو نا ڈپٹی چیف منسٹر آف کرناٹکا بول کے آر ایس ایس کا دباؤ ڈال کے یعنی کانگریس کو بول کے ڈیوائی سی بن کے اس کے بعد ڈیوائی سی ایم انہیں خود بننے دو کس کو بنانے کے وعدہ کر رہا ہے یا دوسرے پانچ ساتھ آدمی بننے دو انہیں خود بھی بننے دو سب ایک ہی ہے مسلمانوں کے لئے ایک ہی ہے جب ید منائے ید کی خوشی منا رہا ہے مسلمان پورے ہندوستان کا مسلمان پورا ہندوستان کا آر ایس ایس پورا ہندوستان کے ہر پارٹی والے مسلمان کو دیکھ کے ڈر رہا ہے چمک رہا ہے حل رہا ہے جو موڈی کا کچھ نہیں چلا جو ممتہ کا کچھ نہیں چلا جو یم جی آر کا کچھ نہیں چلا تو مسلمان کا چلا یہ چلنا ہندوستان میں بھی چلے گا اب اسی ٹائم پہ یہ آر ایس ایس بورٹ کیوں بنا رہے ہیں کیوں یہ بول رہا ہے مسلمان کا سی ایم چاہیے ڈی وی سی ایم مسلمان ہر چیز بنائے گا مسلمان چاہے تو حکومت بدلائیں گے حکومت کو گرائیں گے ان کو بدنا جائل کو بھیجیں گے ان کو جائل میں ہی پھانسی دے گا کورٹ اتنی طاقت مسلمان میں ہے اپنی طاقت کورٹ ووٹ سے اور دعا سے تو کون ہوتا ہے تیری حیثیت کیا ہے ان کی ڈیمینڈ اچھی ہے کیا ہے ڈیمینڈ کیا کرے گا جو ڈیمینڈ اچھی ہے تو جتنے چوروں کو مال دیا جتنا مال وغبورٹ میں دیا تو چار سال کتنا مال لیا کتنے کتنے جو پر کیس دالا کتنے انکروشمنٹ کے اوپر رکایا کیا کیا تو بولنا اور آنے والا کیا کرے گا جب شریعت ہے شریعت کو تم ماننے والا ہے شریعت کو مسلمان مان رہا ہے تم نہیں مانے گا تو ہمارے کو کچھ نہیں چاہیے شریعت ہمارا سجدہ ہماری دولت کافی ہے کہاں کیوں تم تو لے لیا شافی سادی جیسے پچاس شافیہ ہیں وہ پورا مال لے لیا اس کو لیا کیا اس کو واپس لیا کیا تو ہر چہرہ ہر لباس ہر کوٹ ہر بلیزر بدلانے سے تو انسان بدل جائے گا تیری چمڑی تو وہی ہے کھانے کی چمڑی ہے ہر چیز کھا لیا تو ہر منتری کو ہر منسٹر کو ہر کے ساتھ تیرا دین لین ہے اب وہ دین لین جس جگہ کیا ابھی تو ڈیوئی سیئے مسلمان سے کیا تو بھی لوگ وہی بولیں گے آلم پشا وہی بولے گا کوئی ان بھی بنا دیو تو ابھی اس انداز میں ہندوستان کے اندر یہ غلط میسیج دیا کیا میسیج دیا مسلمان مسلمان کی اتنی طاقت ہی ہے کون نہ بولا کیا موڈی نہ بولا ہنرول پرائیم مینیسٹر نہ بولا کیا نہیں اپنا ہی کمین کانگریس نہ بولی اور بھی جی ڈی ایس کا آکے کتے کا چمڑی پین لے کے پھر رہا ہے جو مسلمان کا ووٹ نہیں گیا وہ بھی سمجھ گئی تم کیا بول رہا ہے کس کا فیدہ لینا چاہ رہا ہے کس کی چیز کیا تیرا کیا کانٹریبیشن ہے بول شافی صادی کیا تُو کون ہے تیرا کیا کانٹریبیشن ہے اور تیری اوخات کیا تھی تیری حیثیت کیا تھی تیری بنیاد کیا ہے مسلمانوں میں آج تیرا بنگلہ بنا ہے آج تیرا دوبائی میں خطر میں پیسہ کہاں سے خطر والا کے ڈیل کر رہا ہے کون سا وغبورٹ کا چیئرمن کون سے کر لی ہے کیونکہ آر ایس ایس اور بی جے پی کی شکتی بنی تیرے ہاتھ میں تیرے ہاتھ میں کئی کی انفلینس بنا اور پیسہ بنا دولت بنائے اور تمہیں تجارت کرنے کے ساتھ لائق بنے وہ تجارت منتریوں سے سرکار سے لوگوں سے کرنے کی لائق کیسا بن گیا تو مسلمان کی خبر مسلمان کی خبرستان کی جگہ بیچا دو لوگوں کو جو مکان بولتے ہیں خبرستان ہوتا ہے ایسے مکانوں کو گروی رکھا ہے اور کئی چیزوں کو ریزولیشن بنایا کئی بلڈوروں کے حلاوے حوالے کیا جب ضیاء اللہ شریف کے پاس تم سائن کیا بڑے مکان کا اس روخ کو کیا ایدھر وہ چکڑ بابو سے کیا یہی ضیاء اللہ شریف کے پاس ساتھ ہزار کورڑ کا مسلمان کا کالیج ہے علمین کالیج ہے یہ ایک مسلمان کو سیٹ نہیں آ رہی ہے تو اس کا پائر چاٹ رہا ہے اس کی بچوں کے پائر رکھ کے چاٹ رہا ہے سر رکھ کے چاٹ رہا ہے پوچھا کہ ساتھ ہزار کورڑ میں مسلمانوں کو سیٹ دینا چاہیے یہ مسلمانوں کو مال ہے تیرا باپ نہیں ڈالا ہے میرا دادا ڈالا ہے پیسے ہم دیا ہے میرا بزرگ دیا ہے غریب کا بزرگ دیا ہے آج غریب بنا ہے جس کی لاش کو دفن کرنے کی جگہ نہیں ہے کرناٹک میں ان کے دادا وہ جگہ دیئے ہیں ان کی دادا وہ کالیج بنائے ہیں جو عالمین ہو جو بھی ہے تو کون ہوتا ہے یہ کرنے کون سے شریعت میں کیا ہے سرکار کو مانو تو سرکار کو لڑ رہا ہے سرکار دینے والی ہمیں کچھ نہیں پوچھیں گے مسلمان کچھ نہیں لے گا شریعت سسدے کے علاوہ بولے گا سر دبا کے بولے گا سسدے میں جا مسلمان کو کچھ ڈی وی سی ام نہیں چاہیے مسلمان کو پانچہ نو یم میں لیا اور منتری نہیں چاہیے چاہیں گے تو وہ اپنے آپ آئیں گے وہ اپنے آپ آئیں گے وہ اپنے آپ کریں گے تو وہی فائدہ ہوگا تم پوچھ کے لے لے گا یہ بولا کیا رہے شافی صادی کیا کرے گا یہ مسلمان منتری تو کیا کیا وہی کرے گا تیرا استاد کیا بولا وہی کرا تو یہ لوگوں کو کیا کرنا تو سبق سکھایا کیا کیا کریں گے تو پانچ ہزار اپنے پی ایم جیسے لوگ بن جاؤ مسلمان کو کچھ نہیں کر پاتے جتنا ہوا ہے جو چیز رکھ کے تو درا رہا ہے تو پیدا کیا تو جنم دیا اسے چیزوں کو شریعت میں سجدے میں مسلمان کو کچھ نہیں ہے میری چیز تو آکشن کیا میری چیز تو چکڑ بابو کو دیا تو زیاولہ شریف کو دیا ہر چیز ریزولیشن بنایا سرکار تیرے کو جیل میں ڈالتی ہے کیا نہیں پتا نہیں ہے تیرا کپڑا کار کے تو جنازے میں جائے گا اللہ سزا دے گا تیرے کو تیرا کوئی حقوق نہیں ہے تیرا کوئی کانٹیو بیشن نہیں ہے تیری ہر چیز کی دولت تیری ہر چیز کی چیز کا حساب لوگ نہیں پوچھے آج سنی علیمہ بورڈ میں مسلمان ہونا چاہیے کتنے ہجار مسلمان ہیں کتنے لاکھ مسلمان ہیں کتنے کروڑ مسلمان ہیں کہاں سے سنی علیمہ بورڈ کتنے آدمی ہونا چاہیے کہاں سے کہاں سے چنائے تمہیں کارگو نلی سے ویجیہ پورا تک لیا ہے کیا بیلگام میں لیا ہے کیا کیسا علیمہ بورڈ بنا دیا کون بنا ہے کریمینل نہیں ہے کیا تو کریمینل کام کرتا ہے پولیس کو سپن نہیں رہا ہے یہ کیس میں میری کیس میں کوٹ کے سامنے جانے رہا ہے بولنا کوٹ کے سامنے بیل لیا کیا تو تب تیرے کو بیجے پی کو حکومت تیرے کو بچائے تم بھی میرے اوپر ایک کیس دالا گندہ کیس دالا شرم نہیں دس آزار روپے آلم پاشا پوچھ رہا ہے خبرستان کی جگہ جگہ میں گھر بن رہا ہے بڑا مکان میں وہ روکنے کے لیے بولا وہ بھی کیس دالا اس میں میں بیل لیا جب میں بیل لیتے ہوئے رسپیکٹڈ میجیسٹیٹ پوچھا تم کیوں بیل لے رہا ہے میں تیرے اوپر بولا اس کے خلاف اور بھی دوسرا افیار تیرے اوپر دال رہا ہے بیجیسٹیٹ دوسرا افیار دال رہا ہے تو تیرے کو سپورٹ نہیں کیا بی جے پی سرکار سپورٹ نہیں کی کیا نہیں کرتی تو تم کیوں نہیں بیل لیا کیوں نے پولیس کو سرنڈر ہوا کیا جواب دیا ہے پولیس میں کریم نمبر تو ہے نا تیرے اوپر کیوں نہیں کیا کتنے مہینے ہوا اتنا بڑا مجرم ہے کوٹ کے سامنے جانے کے لیے تو آپسکانڈنگ ہے تو دوبائی جاتا ہے تو خطر جاتا ہے یہ لوگوں سے کیا تعلق آتا ہے کرناٹا کا اوخافی پراپٹی کو کانگریس سے بھی تیرے کو کیا تعلق آتا ہے بھاچپا کا نام تم خراب کر دیا تو دھوکے باز بن گیا بھاچپا اور رسس کا تو کانگریس میں کیوں گھوس رہا ہے وہ اپنے آپ اچھے بن جائیں گے تو اپنے آپ ظالم بن جائیں گے اپنے آپ ظالم چیف منسٹر بنے گا وہ لوگ مسلمان ہیں سمجھ انہیں دارو پینے والا تیرے سے کہا دولت اور کوٹ بدلانے والا مسلمانوں میں نہیں ہے مسلمان کی جذبات سمجھتو تیرے کیسے آدمی کو بھی چیف منسٹر کو بھی صورت کالی کرے گی بد دعا کرے گی کوئی آدمی کیا بھی نہیں کر سکتا ہے تم جو غلط کام کیا ہر ذات کو روک دیا ابھی لنگائے چاہیے فلاں ہو فلاں ہو جو کانگریس کے اوپر دعا مسلمان کی ہوئی تھی ابھی یہ کانگریس کو تم ناراض کر دیا کانگریس کی صورت کالی کر دیا ابھی کانگریس کو کچھ کیوں کیا تیرا کیا contribution ہے کم از کم تیرا vote ڈالا کیا تو کہاں والا ہے تو کہاں سے vote ڈالا کیوں کیا تو کانگریس کی صورت کالی کیا کانگریس کا کام کانگریس کرتی مسلمانوں کی دعا سے کانگریس بنی انہاں حکومت بنی تو پچاس سال سے جو نہیں تھی کانگریس کہاں سے بن گئی تو مسلمان نماز پڑھ کے دعا کریں تو بنی اس کو غارت کرنے بھی مسلمان کو معلوم ہے پانچ ڈیپٹی کمیشنر ڈیپٹی سی ایم کیا کرے گا بول کیا کرے گا ہوم مینیسٹر کیا کرے گا بول چٹی دینا تو جب چٹی نہیں جاتا کپڑا کار کے ننگا کھڑنا کچھ معلوم نہیں تیرے کو کیا کرے گا یہ پانچ منتری ڈیوائی سی اے مسلمانوں کے لیے کیا کرے گا حکومت کے لیے کیا کرے گا میرے کنڈی کا بھائیوں کے لیے کیا کرے گا ساتھ کورڑ مسلمانوں کے لیے کیا کرے گا کیا صرف پچاس یا پچہتر لاکھ مسلمانوں کے لیے کرے گا تو پورے اسٹیٹ کو کیا کرے گا چٹی بنایا ہے کیا اللہ ماہ بورٹ کی بھی فتوہ کی چٹی کہاں ہے کیا چیز چاہیے بھیگ لیں گے خبر کو جگہ نہیں ہے تیرے کو اس کا صدر بنایا گیا مسلمان کے خبر کو جگہ نہیں ہے بینگلور میں کہاں جا رہا ہے اپنا مہتہ لے کے جا رہا ہے اپنا سنگھ سندرہ اور اپنا ویرہ سندرہ چھوڑ کے جا رہا ہے اپنی دفن کے لیے تو ہر ایمیلے جو تیو 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 جس کا نام لے رہا ہے وہ چٹی دے رہا ہے خبرستانوں مساجدوں کے بینگلور کے اندر مفتون کے لیے کہاں جگہ وہ جگہ لیا کیا وہ جگہ کے لیے کام کیا کیا جو ایسے ہی منتریاں بنے تھے ان کے پاس جو جگہ ہے خبرستانوں کی وہ واپس ہی کا دعا کیا کیا دعا کیا کیا مسلمان ہے کیا مسلمان ہے کیا تو ووٹر نہیں ہے مسلمان نہیں ہے اکیوزڈ ہے کریمنل ہے خانون کے خلاف جا رہا ہے بھاج پا کا تو اپنا سارا لے رہا ہے کتنے دن جیگا تیرے کیا آخا ہے سنی علماء بورٹ کا بنانے کا کتنے ہجار ادمی اس میں سگنیٹری ہیں کتنے لاکھ ادمی اس کے سگنیٹری ہیں اور کتنا مال تو واپس لیا ہے کتنے لوگوں کے اوپر تو کیس ڈالا ہے اور یہ پانچ ماہ یہ منتری اور یہ ڈپٹی سی چیف منسٹر کیا کام کرے گا عرضی کہاں ہے کیا کرے گا اور خبرستان کی جگہ لوٹے گا خبرستانوں میں بنگلے بنائے گا سو بھی تمام گنے گار کام ہے شریعت چھوڑ کے کام کر رہا ہے سجدے کی کوئی امید نہیں ہے تیرے کو سجدہ جا کے یہ لوگوں کے سامنے کر رہا ہے پہلے بھاچپا کے ساتھ کیا اور یہ بات کلیر کر دے تو رسس کا ہے کیا بھاچپا کا ہے کیا ان کو دھوکہ دیا کیا نہیں دیا کانگریس میں کیسا آیا کانگریس میں کیا مانگ رہا ہے کس کو مانگ رہا ہے یہ لوگ آ کے مسلمان کے لیے کیا کریں گے نہیں کریں گے تو بھی تیری سورج جیسی کالی ہوئی ہے کالی ہو رہی ہے ایسے ہی ہو جائے گی یہ لوگوں کی بھی اسے تیری مانگ سے نہیں ملنے سے کوئی بات نہیں ہے مسلمان کے دعا سے شریعت کے طاقت سے چیف منسٹر پرائیم منسٹر پرسرنٹ آف انڈیا پرسرنٹ آف امریکہ مسلمانی بنے گا اتنی طاقت آئے گی تیری کوئی بات تیری رشوت خوری بات تو پیسہ موٹے میں بھر کے جاتا وہ چیز سے نہیں بنتی ہے تو تم ایسا کبھی یہ لوگوں سے چاہے ایک دو چار منتریوں سے رہو فلا رہو تو یہ گندگی کام کر کے یہ چھیر یہ بورڈ یہ فلا کرنے تو کرنے کا کام نہیں کرنا ہے کوئی فائدہ پانچ اور ایک ڈی سی ام سے نہیں ہے ہماری دعا سے ہر چیز ہو جائے گا کانگریس کا مو کالا کیا تو